دوستو جھولا جھولنا تو ہم سب ہی کو پسند ہوتا ہے چاہے آپ بچے ہو یا بوڑے پھر بھی آپ کا دل کرے گا کہ دنیا کی انوکھی رائٹس کو ٹرائی کریں اور اگر بات کی جائے دنیا کے خطرناک ترین جھولوں کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جھولے دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر آپ ایک دفعہ کانپ جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ایک مکاؤ ٹاور مکاؤ ٹاور کی انچائی ایک ہزار ایک سو اٹھ فیٹ ہوتی ہے یہ دنیا کا سب سے بلند ترین جھولا مانا جاتا ہے اس ٹاور کی سب سے خاص بات ہے اس کے اوپر موجود اوپن سکائیڈر کی جسے ایڈوینچر سپورٹس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کچھ ڈیرنگ کرنے کی چاہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس ٹاور پر ضرور جانا جائیے لوگ اس ٹاور کی انچائی سے بینجنگ جمپنگ کرنا اور اس کے کنارے پر سکائی وارک کرنا اور جھولا جھولنا بہت پسند کرتے ہیں سکائی وارک میں سیفٹی کے لئے سیفٹی بیلٹس وغیرہ استعمال کیے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ایک ازار ایک سو اٹھ فیٹ کی انچائی پر ٹاور کے کنارے پر صرف ایک رسی کے سہارے جھولا جھولنا یقینا سر پھرے لوگوں کا کام ہے نمبر دو ٹو اکسٹریم دوستو آپ نے پینڈولیم رائٹ تو ٹرائی کی ہوگی یا دیکھی تو ضرور ہوگی جو کہ دنیا کی خطرناک رائٹز میں سے ایک مانی جاتی ہے مگر ٹو اکسٹریم رائٹ اس سے بھی دس گناہ زیادہ خطرناک ہے اس رائٹ کی انچائی ایک سو ساٹھ فٹ ہے اور اس کی سپیڈ ایک سو بیس کلومیٹر پر آور اس رائٹ کی سب سے ڈرونی چیز ہے اس کا گول گول گھومنا یہ تین سو ساٹھ ڈگری کے انگل پر تیزی سے گول گول گھومتی ہے اور اس طرح رائٹ میں مجود کوسٹر بھی گول گول گھومنا شروع کر دیتی ہے یہ رائٹ دبائی میں بھی مجود ہے اس رائٹ کو وہی لوگ انجوائے کر سکتے ہیں جن کے دل فولاد کے بنے ہوں نمبر تین گریوٹی میکس گریوٹی میکس دنیا کی خطرناک رائٹر کوسٹر میں سے ایک ہے اس کی انچائی ایک سو چودہ فٹ ہے اور اس کی سپیڈ نوے کلومیٹر پر آور ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تار رائٹر کوسٹر نیچے سے سٹارٹ ہو کر اوپر کی طرف لفٹ ہوتے ہیں مگر گریوٹی میکس میں کچھ الگ ہے اس کو اوپر سے نوے ڈگری کے انگل پر نیچے کر کے ڈروپ کیا جاتا ہے اس رائٹ کے دوران ایک لمبی سرنگ اور کئی فلائی ٹرینڈ آتے ہیں جو اپنے رائٹر کے پسینے چھڑوا دیتے ہیں نمبر چار جیرو ٹروپ ٹاور دوستو اگر آپ خود کو خطروں کی کھلاڑی سمجھتے ہیں تو یہ رائٹ سپیشل آپ ہی کے لیے ہے اس رائٹ میں آپ کو تین سو ساٹھ فٹ کی انچائی پر لے جایا جاتا ہے اور ٹاور کے سب سے اوپر والے پارٹ پر لے جا کر رائٹر کی سیٹس کو مضبوط کی مدد سے ڈروپ کیا جاتا ہے آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کی سیٹس ٹوٹ گئی ہے اور آپ نیچے گرنے والے ہیں پھر ان سیٹس کو کچھ دیر کیلئے سونگ کیا جاتا ہے اور پھر واپس کھینج لیا جاتا ہے اور اسی دوران فوراً 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ انہیں نیچے کی طرف چھوڑ دیا جاتا ہے دوستو اگر آپ نے ایک بار اس رائٹ کو ٹرائی کر لیا تو یقین مانے دوسری دفعہ آپ اس رائٹ پر بیٹھنے کا سوچیں گے بھی نہیں نمبر پانچ فلائی مین دوستو اگر آپ بھی سپر مین کی طرح ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ضرور ٹرائی کرنی چاہیے اس رائٹ میں رائٹر کو مضبوط کیبل اور بیلٹس کی مدد سے 250 فٹ کی بلندی پر لے جا کر سوینگ کروایا جاتا ہے یہ رائٹ دیکھنے میں جتنی خوبصورت لگتی ہے حقیقت میں اتنی ہی خطرناک بھی ہے کیونکہ اس رائٹ میں رائڈرز کا مو زمین کی طرف ہوتا ہے اسی لیے اس میں چکر آنا اور طبیعت خراب ہونا ایک عام سی بات ہے یہ رائٹ کمزور دل والے لوگوں اور انچائی سے ڈرنے والے لوگوں کے لئے بلکل بھی نہیں یہ رائٹ صرف انہی لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جن کے دل فولاد کیوں اور انہیں انچائی سے ڈر نہ لگتا ہو دوستو آپ کو ان پانچوں رائٹز میں سے کون سی سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی بننا چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں پارٹ ٹو لکھیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والے ویڈیو بروقت ملتی رہے آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت مجھے دیا اس کے لئے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ